بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکرٹس تو کیا حال ہے جی کیسے ہیں اللہ کرے آپ سب خوش ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں آمین تو امی جان ہمارے ساتھ ہیں امی جان سے کرتے ہیں سلام دعا اور پوچھتے ہیں کہ آج امی جان افطاری کی تیاری میں آپ کے لیے کون سی ریسپی لے کے آئی ہیں تو ہاں جی امی جی اسلام علیکم سارے پینا پراؤنوں بچیاں بیٹیانوں سارے مسلام اللہ فکریاں دے بیٹا جی آؤتن مردہ سائن بیکی بنایا جی یہ دیکھیں جی آپ کو سمجھا گئی ہوگی ہاں جی امی جی چنہ چاٹ ٹھیک ہے امی جان آپ کے لیے بنانے والی ہیں چنہ چاٹ چنہ چاٹ ساری رات ان کو بھیگو کے رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیڑھ پاؤ چنے ہیں جن کو اب ہم نے بوائل کر لی ہے ٹھیک ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں می جان کچن میں اور کچن میں چل کے افتاری افتاری آپ کو پتا ہے افتاری ٹائم ہو اس آنے چیز کھاتی نہیں جانتی پکوڑے کھاڑے کھانا نہیں کھایا جاتا تو افتاری میں یہ آپ کے کیا نام ہے اس کا چنہ چاٹ دہی بھلے پکوڑے ٹھیک ہے ٹھیکیاں یہ ہی چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور دودھ سوڑا بہت سان دے دودھ سوڑا ٹھیک ہے تو چلیں جی چلتے ہیں کچن میں اور جا کے آپ لوگوں کے ساتھ چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آپ نے پوچھا تھا کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے جو مالٹے سٹور کرنے تو یہ لیکن کو رکھا ہے فریج والے کھانے میں اور یہ دیکھیں یہ فریز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ چیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فریز ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کو فریزر کے اندر رکھنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سارا سامان تیار ہے یہ ساڑھے تین سو گرام یہ دیکھیں پہلے یہ ہمارے پاس ون کیجی دہی ہے اور یہ ہمارے پاس تین سو پچاس گرام وائٹ چنے ہیں جن کو ہم نے ساری رات بھیگو کے رکھا پھر بوائل کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک کپ ہم نے لی ہے میٹھی چٹنی ٹھیک ہے ایک کپ میٹھی چٹنی دو ٹاماٹر بڑے سائز کے ہیں دو کھیرے ہم نے کٹ لیے اور یہ ہمارے پاس دو سو پچاس گرام حالو تھے جن کو ہم نے بوائل کر کے کٹ لیا ٹھیک ہے ایک میٹھی سائز کی پیانس ہے یہ ہمارے پاس ہرا رائدہ ہے ہری ٹٹنی اور یہ پاپڑی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سارا سامان ہم نے تیار کر لیا ہاں جی امی جی اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے دہی جیدی چنگی طرف پھینڈ کے بسم اللہ رحمان رحم دہی نے چنگی طرف پھینڈ ویسے نہیں پانا دہی پاری پوٹی نہیں مات دی دہی کو جیسے آپ نے لے کے آنا ہے آپ نے اس کو نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس طرح سے کریمی ساپنے کر لیے ٹھیک ہے امی دہی جمانے کا طریقہ بتائیں یہ ریکویسٹ آری ہے ٹھیک ہے کہ روزوں کے لیے دہی جمانے کا طریقہ بتائیں گھر کا دہی ہونا چاہیے چاہیے چلے میرہ جی کو یہ مہندی امی نے لائی ہے نہیں نہیں سارے کہہ رہی کہ امی کو مہدی بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ چھوٹی بھانجی ہے جو امی کو پکڑ کے امی آیا آپ کو نیل پولش لگاؤں امی آپ کو مہدی لگاؤں وہ پہنا ہے گھی لڑی لی تو پہنا بڑا تانکہ دی چلے می جی بسم اللہ رحمہ 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 چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاس ٹھیک ہو گیا اور نارمل سائز کے دو عدد کھیرے ہیں ٹھیک ہے یہ چھلک سمیت آپ نے کٹ کے اس طرح سے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دہی کو پھینٹ کے آپ نے کافی سارا دہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے کنجوسی بلکل نہیں کرنی جتنا زیادہ دہی کریمی ہوگا ملائی والا ہوگا جتنا زیادہ مزائے گا چلیں جی اس کو بعد میں ساف کر لیں گے اور اچھا پیٹا جی ہونگے سے جانا ہے نمک باز اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون اس میں ہم شامل کریں گے لال مرچ کا پاورڈر کوشش کریے گا اس سے بھی تھوڑا سا کم ہو ٹھیک ہے اس کے اندر تیز مرچیں اچھی نہیں لگتی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک جدھائی چمچ بھونا ہوا کوٹا ہوا زیرہ پاورڈر بسم اللہ ایر چاہٹھ مسالہ پہ رہا جی ٹھیک ہو گیا تو جی یہاں پہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے میٹھی چٹنی آلو بخارے کی ٹھیک ہے اس کی ساری ریسپیز میرے چینل پہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے ہری چٹنی والا رائیتہ ٹھیک ہے دھنیہ پدینے کی ہری چٹنی کا رائیتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کیسی کشبہ یہ ہے اور لوگ چیک کریں کتنی یمی ہے یہ بیٹا اندھیں خوبصوبتی ہوں نہیں تو کیس چیزیں ہوں نہیں دہی نہ کٹ پانا دہی کٹوڑ ہوگی تو مزہ نہیں آندا اچھا میں کہہ رہے لگی تھے ہمیں چیک کریں پھر دین میں آگئے ہمیں کئی روزہ تو نہیں ہے یہ روزہ با سے بند ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ مکسنگ ہو گئی تیار ہو گیا اب اس کو ہم نکالیں گے سرونگ پلیٹ کے اندر چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ تو کیا کہتے ہیں کہ یوٹیوب ساری یوٹیوب کی دعوت ہو گئی ماشاءاللہ تو یہ لیں جی یہاں پہ اس کو ہم نے تھوڑا سا کر دیا ہے گارنش اور اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے ہم پاپڑی بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب تو آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری افتاری کی تیاری میں جو چنہ چاٹھ ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی لا جواب اور بہت ہی ہٹکے ہے اسی طرح سے بنائیے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ چاہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ